کیوں چیخ پکار کیوں دکھ تکلیف ہر طرف برائی کا بول بالا ذرا پردائے دین ہٹائے انسان دیکھ مذہبوں نے کیا کر ڈالا آج کا شو کرنٹ افیرز پر ہے اور تھوڑی پاکستان کی بات ہو جائے پاکستان میرے لیے انڈیا کے باقی نیوز چینل کی طرح کمانے کا ذریعہ نہیں ہے میں کسی انسان یا جگہ سے نفرت نہیں کرتا میرا ماننا ہے کہ پوری دنیا ایک کلونی ہے اور سبھی دیش گھروں کی طرح ہیں ہم لوگوں کے کچھ آپسی مدبھید ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بھی اچھا انسانیت والا انسان اپنے پڑوسی کو نقصان نہیں پہچانا چاہے گا ہاں اپنے گھر کی سیفٹی کا سب کو دھیان لکھنا چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں پاکستان یہ وہ دیش ہے جو اس بنا پر بنا تھا کہ مسلمان غیر مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے پر آج کا پاکستان سیویل وار پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان پاکستان کا قائد اعظم فادر آف نیشن محمد علی جنہ ایک شیعہ مسلم تھا آج اسی دیش میں شیعہ کو کافر ڈیکلیئر کرا جا رہا ہے ان کے خلاف پروٹیس چل رہے ہیں اور ان کو مارا بھی جا رہا ہے تو آئیے پہلے کچھ تصویریں دیکھتے ہیں امیر جیف کی ضرورت نہی ہے کہ غومی مہمز ممراں ملازی شاہاہ بانشار 1981 ت بتونابود....... ایک مسلم سوچ جو سب ہی مسلم رکھتے ہیں اور میں بھی رکھتا تھا جب میں بچہ تھا اور اسلام کو فالو کرتا تھا جب کہیں کوئی دنگے کی نیوز سنتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر سب سچے خدا اللہ کو مانتے کوئی لڑائی ہی نہیں ہوتی دنیا میں چینو امن ہوتا حالانکہ یہ میں کیول تب سوچتا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا میں نے بڑے ہو کر یہ سوچنا بند کر دیا تھا جب میں نے باقی مسلم کنٹریز کے حالات دیکھے مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلم لوگ ابھی تک بڑے نہیں ہوئے خیر ضرور ہوں گے جب یہ زفر جیسے لوگوں کو دیکھیں گے اب واپس چلتے ہیں پاکستان کے حالات پر جب سے پاکستان منا ہے تب سے وہاں کے مائنورٹی ہندووں کو مارا گیا کیونکہ وہ کافر تھے پھر وہاں کے سکھوں کو مارا گیا کیونکہ وہ بھی کافر تھے پھر کرسچن کے چرچ میں بلاسٹ کیے گئے کرسچن کو مارا گیا کیونکہ وہ بھی کافر تھے اب اسلام کی آئیڈیولوجی کے اکورڈنگ تو وہ لوگ ڈیفینٹلی کافر تھے لیکن کافروں کو مارنے کے بعد مسلم تو آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہتے لیکن نہیں اب وہاں شیعہ لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے پاکستان میں کادیانی مسلمانوں کو اوفیشلی نون مسلم ڈیکلیئر کیا گیا تھا وہ بھی اس بات کے باوجود کہ وہ بھی اللہ کو خدا مانتے ہیں اور محمد کو اس کا رسول اور قرآن کو آخری خدا کی کتاب ابھی ریسنٹ کی ہی نیوز ہے آپ کو پتا ہوگی کہ پاکستان میں ایک کادیانی نے کہا تھا کہ میں محمد کی طرح نبی ہوں اور ایک آشی کے رسول نے عدالت میں سرعامیوں سے گولی مار دی تھی اور کہا تھا کہ میرے سپنے میں محمد آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو مار دو اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے مطلب رسول آج بھی لوگوں کے سپنے میں آ کر صرف قتل کرنے کی بات کرتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ کرونا کی ویکسین کیسے بنے گی خیر اس نے اس آدمی کو مار دیا پھر یہ شاید اب رہابی ہو گیا ہے اور اب وہاں کا نیشنل ہیرو بن گیا ہے پاکستان کے لوگ اس سے انسپائر ہوئے اور پھر اسی بیچ انہوں نے کتنے ہی کادیانیوں کو مار ڈالا اور اب نمبر ہے شیعہوں کا 1987 سے 2007 کے بیچ میں پاکستان میں شیعہ سننی حملوں سے لگ بھگ چار ہزار لوگوں کی جانے گئے ہیں اور دو ہزار آٹھ کے بعد سے ہزاروں شیعہ سننی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اب کادیانی بھی کافر ہیں اور شیعہ بھی کافر ہیں تھوڑا احمدیہ اور شیعہ لوگوں کا بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کی کانفلکٹ کیوں ہیں تو ہنفی اسلامی قانون کو ماننے والے مسلمانوں کا ایک گروپ اپنا آپ کو احمدیہ کہتا ہے اس گروپ کی شروعات بھارتی پنجاب کے کادیان میں مرزا غلام احمد نے کی تھی اس کمیونٹی کے لوگوں کا ماننا ہے کہ مرزا غلام احمد خود نبی کے ہی ایک پردار تھے ان کے مطابق وہ خود کوئی شریعت نہیں لائے لیکن پیغمبر محمد کی شریعت کا ہی پالن کر رہے ہیں لیکن وہ نبی کا درجہ رکھتے ہیں تو مسلمانوں کے لگ بک سبھی سیکٹس اس بات پر ایگری ہیں کہ محمد صاحب کے بعد اللہ کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن احمدیوں کا ماننا ہے کہ مرزا غلام احمد ایسے ریلیجن ریفارمر تھے جو نبی کا درجہ رکھتے ہیں بس اسی بات پر مدبید اتنے سیریس ہیں کہ مسلمانوں کو ایک بڑا گروپ احمدیوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا حالانکہ بھارت پاکستان اور برٹین میں احمدیوں کا بڑا اچھا خاصا نمبر ہے اور پاکستان میں تو اوفیشلی طور پر احمدیوں کو اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے شیعوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ دراصل امام کو زیادہ مانتے ہیں نبیوں کے مقابلے اور کانفلکٹ کا ریزن ہے کہ شیعہ لوگ رسول کے تین صحابہ کی انسلٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ رسول کے بعد حضرت علی ہی خلافت کے حقدار تھے لیکن یہ باقی کے تین لوگوں نے گداری کی اسی بات پر فیلال یہ سب پاکستان میں چل رہا ہے اور شیعہ لوگوں کا تو میں نے ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہی ہے کربلا والی ویڈیو میں اس کی ہسٹری بھی بتائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب شیعہوں کو یا کادیانیوں کو مارنے کے بعد رک جائے گا یہ مذہب کا خونی کھیل ہے جو کبھی نہیں رکنے والا انسان کے اندر اپنے آپ کو باقی سب سے بہتر سمجھنے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ مذہبوں سے ہی آتی ہے کیونکہ لوگوں کی سوچ کو یہ مذہب ویسے ڈھالنے ہی نہیں دیتے کہ سب برابر ہیں مذہب انہیں اپنے خدا کے سامنے باقی سے بہتر دکھانے کے لیے اکساتے ہیں اور لوگ بھڑکتے بھی ہیں کیونکہ مرنا تو کوئی نہیں چاہتا لیکن مرنے کی کیس میں ہر کوئی جنت جانا چاہتا ہے آئیے اب ان باتوں کا اسلام کی کتابوں سے ثبوت بھی دیکھ لیتے ہیں رسول نے کہا یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی مطلب کانفلکٹ کروانے ہی ہیں انہیں لوگوں میں رسول نے کہا سنو تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں اور میری امت میں کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جن میں گمراہی اس طرح سمائی ہوگی جس طرح کتے کا اثر اس شخص میں چھا جاتا ہے جیسے اس نے اسے کاٹ لیا ہو تو یہ ریزن تھا بکواس کرنے کا اپنے آپ کو خدا کا رسول دکھانے کے لیے پاسٹ میں جو ہوا اسی کو آگے فیوچر میں ہونے کا پریڈٹ کر دو کیونکہ کانفلکٹ تو خیالات میں آتے ہی ہیں پھر لوگ اس بکواس کو مان لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی نے تو یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا موسند احمد 12416 میری امت کے لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کریں گے اور صرف ایک گروہ کو چھوڑ کر سب جہنم جائیں گے اور میری امت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر خواہشات اس طرح ہوں گی جیسے باولے کتے کے کاٹنے کے آسار مریض کے پورے جسم میں فیل جاتا ہے اور اس کا کوئی رنگ اور جوڑا اس کے اثر میں محفوظ نہیں رہتا یہ سیم حدیثیں بس پارٹیکولر 72 یا 73 منشن نہیں ہیں ابودعود 4765 میری امت میں اتفاق اور تفراکہ ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو باتیں اچھی کریں گے کام بورے کریں گے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ سب مخلوقات میں بدترین لوگ ہوں گے بشارہ تھے اس کے لیے جو انہیں قتل کریں یا جسے وے قتل کریں جو کتب اللہ کی طرف آئیں گے وہ سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوگا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نشانی آپ نے کہا وہ سر مندوائے ہوں گے یہاں صاف صاف مارنے کے لیے بول دیا ہے بخاری 1876 رسول نے کہا قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں اس طرح سمٹ جائے گا جیسے سامپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے مسلم 146 رسول نے کہا اسلام شروع ہوا غریبی میں اور پھر غریب ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا اور وہ سمٹ کر دونوں مسجد مکہ اور مدینہ کے بیچ میں آ جائے گا جیسے سامپ اپنے سمٹ کر اپنے سراخ میں چلا جاتا ہے تو قرآن اور حدیث میں کافیروں کو مارنے کا تو جگہ جگہ حکم ہے یہ تو سب جانتے ہیں اب یہ کچھ مسلمانوں کی آپسی لڑائی کی حدیث تھیں جو مسلم اپنے بیچ کانفلیکٹس آنے پر جو کی آتے ہیں یہ لڑائییں لڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو رسول جانتے تھے تو میرے مسلم بھائیوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلنے سے امن کا نظام آ جائے گا تو آپ لوگ بہت گلست سوچ رہے ہو ایک ثبوت تو آپ کو اسی سمیں باقی بہت سارے مسلم دیشوں سے پتا چل رہا ہے اور دوسرا اگر فیوچر میں اسلام بڑھا تو اس کے بعد آپس میں لڑائیاں ہونے کا ثبوت میں نے آپ کو آپ کی ہی حدیثوں سے دے دیا ہے اسلام جہاں جہاں جاتا ہے وہاں وہاں امن ختم ہو جاتا ہے ایک ویڈیو میں آپ کے لئے ایک کنٹری کی کہانی لاؤں گا جو پہلے ایک سیویلائسٹ کنٹری تھی لیکن اسلامی شریعہ لو آنے کے بعد وہ برباد ہو گئی اور کئی سال پیچھے چلی گئی تو سبھی سے میری اپیل ہے کہ مذہبوں کے چکر میں ناپڑیں اور انسانیت کو فالو کریں اور میرا پیغام جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچائیں صرف انسانیت ہی آپ کو ہر انسان کو برابر سمجھنا سکھا سکتی ہے اور دنیا میں چین اور امن کا نظام لاسکتی ہے باقی آج کے شو کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے کسی اور اپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے سرکشت رہیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں جائے ہند سائنس حافظ موسیقی